گوڈ مارننگ بچو کیسے ہو؟ امید کرتا ہوں سب اچھے ہوں گے سوست ہوں گے پرسنچت ہوں گے اور سوالوں میں ویست بھی ہوں گے ہمارا چل رہا تھا بچو نیوٹل لاوز آف موشن اور نیوٹل لاوز آف موشن کے اندر ہم پڑھ چکے تھے انرشیل نون انرشیل فریم آف ریفرنس جس کے کچھ سٹانڈر گوششنز میں نے آپ کو دو تین کروا دیئے تھے اور آج ہم سٹارٹ کریں گے لفٹ کانسپٹ جس پر سب سے زیادہ سوال پوچھے جاتے ہیں لفٹ کانسپٹ کی بات ہو رہی ہے پہلے کانسپٹ کو سمجھ لیجیے بچو اس کے بعد پھر اس پر بیس دو تین کشن کریں گے اس کے ٹوٹل تین کیسز بنتے ہیں بچو کیس نمبر ون کی اگر میں بات کروں کہ سپوز یہ ہمارے پاس کوئی ایک لفٹ ہے بچو اور اس لفٹ کے اندر یہ ایک پرسن کھڑا ہوا ہے جس کا ماس کپٹل ایم ہے اور لفٹ اوپر کی طرف یا نیچے کی طرف کانسٹنٹ ویلوسٹی سے موو کر رہی ہے کانسٹنٹ ویلوسٹی سے موو کر رہی ہے بچو تو پوچھا جائے گا اپرینٹ ویٹ آف مین تو سنید درہ دھیان سے باپ اتنا ہمیں معلومے کی ہمارے رسپیکٹ میں یہ لفٹ جو ہوگی وہ ایک انرشیل فریم ہوگی بچو کیونکہ کانسٹنٹ ویلوسٹی سے جا رہی ہے اوپر جائے نیچے جائے تو یہ پرسن بھی ہمارے لیے ایک انرشیل فریم ہوگا کیونکہ ہم خود کیا ہے انرشیل فریم کیونکہ آپ کو پتا ہے جو بھی observe کرتا ہے اس کو ہمیشہ انرشیل بن کر ہی کام کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے تو ہم انرشیل ہیں اور ہمارے رسپیکٹ میں کانسٹنٹ ویلوسٹی اس کے پاس کوئی ایکسیلیشن نہ ہمارے پاس کوئی ایکسیلیشن تو ریلیٹیو ایکسیلیشن زیرو رہنے والا ہے تو اس کنڈیشن میں اس پرسن کا ویٹ ایم جی جو ہوگا بچو وہ تو ورٹیکلی ڈاؤن ورڈ ایکٹ ہو رہا ہوگا ساتھ میں یہاں لگ رہی ہوں کہ بچو ایک نارمل رییکشن نارمل رییکشن ہمیشہ کانٹیکٹ سرفیس کے پرپینڈکولر باڈی کی طرف ایکٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ ہماری کانٹیکٹ سرفیس اس کے پرپینڈکولر باڈی مطلب پرسن کی طرف تو یہاں لگے گی بٹاؤ نارمل رییکشن اور اس کنڈیشن کے اندر اس نارمل رییکشن کی جو ویلی ہوگی بچو وہ ایم جی کے برابر ہی ہوگی اور یہ نارمل رییکشن یہاں پر اس کا ایکچول ویٹ ہے بچو ایکچول ویٹ جو کہ یہ پرسن خود فیل کر رہا ہے یہ اپنے ویٹ کے برابر ہی ویٹ کو فیل کرے گا سمپل سی بات ہے بچو میں گراؤنڈ پر کھڑا ہوا ہوں میرا ویٹ کہاں ایکزلٹ ہو رہا ہے میرا ویٹ ایکزلٹ ہو رہا ہے گراؤنڈ پر تو گراؤنڈ کو فیل ہونا چاہیے مجھ کو کیوں فیل ہو رہا ہے کیونکہ گراؤنڈ مجھ پر لگا رہا ہے ایک نارمل رییکشن اور اس نارمل رییکشن کی ویلیو میرے ایکچول ویٹ کے برابر ہے اس لئے مجھے جو فیل ہوگا وہ یہ نارمل رییکشن فیل ہوگی اور وہ ایکچوال ویٹ کے برابر ہے اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ پرسن اپنا ایکچوال ویٹ ہی فیل کرے گا ٹھیک ہے جب بھی لفٹ کانسٹنٹ ویلوسٹی پہ چلے گی تب اس کنڈیشن میں آدمی ہمیشہ اپنے نارمل ویٹ کو ہی فیل کرے گا بچو چلیے کیس نمبر سیکنڈ کی بات کرتے ہیں جراب کیس نمبر سیکنڈ ایمپورٹن کیس ہے سمجھے گا دھیان سے کہ یہ سب اس لفٹ ہے بچو اور اس کے اندر یہ ایک آدمی کھڑا ہوا ہے اور اس آدمی کا جو ماس دے رکھا بچو کیابٹل ایم دے رکھا اور یہ لفٹ سپوز اوپر کی طرف کانسٹنٹ ایکسیلریشن سے موو کر رہی ہے کانسٹنٹ ایکسیلریشن میں نے اے نوٹ کنسیڈر کیا ہوا ہے تو پوچھا کہ بھی اب بتاؤ یہ آدمی کتنا ویٹ فیل کرے گا تو دیکھیں اب یہ لفٹ ہمارے لئے ہے بچو نون انرشیل فریم کیونکہ ہم تو انرشیل ہیں اور ہمارے کمپاریجن میں یہ لفٹ جو ہے بچو وہ اوپر کی طرف ایکسیلریٹڈ فریم ہے تو یہ نون انرشیل ہوگا تو یہ آدمی بھی نون انرشیل ہوگا اب یہ ڈیپینڈ آپ پر کرے گا کہ آپ اس کو نون انرشیل ہے تو کیا نون انرشیل کی طرح ہی ٹریٹ کرنا چاہتے ہو یا اس نون انرشیل کو انرشیل بنا کر ٹریٹ کرنا چاہتے ہو یہ سالو کرنے والے پر ڈیپینڈ کرے گا ٹھیک ہے مان لیجئے کہ نون انرشیل ہے تو میں نے لکھ دیتا ہوں یہاں پر کنسیڈر ایز نون انرشیل فریم آپ اس کو نون انرشیل فریم کی طرح ہی کنسیڈر کرنا چاہتے ہو تو اس مین کا فری بڈی ڈائیگرام اگر دیکھیں بچو تو یہ آدمی کو میں نے ڈاٹ کی فارم میں ریپرزنٹ کیا ہوا ہے تو اس کا ویٹ ایم جی ورٹیکلی ڈاؤن ورڈ ایکٹ ہو رہا تھا آن دہ فلور آف لیفٹ اور فلور جو ہے اس کے اوپر ایک نارمل رییکشن ایکٹ کر رہا تھا بچو اس کو میں ڈیش بول دیتا ہوں زیادہ اچھا ہوگا یہ ڈیش اب مجھے معلوم ہے کہ اوپر کی طرف ایکسیڈٹڈ ہے تو آدمی بھی اوپر کی طرف ایکسیڈٹڈ ہوگا ای نارٹ ایکسیڈر ایشن سے تو نون انرشیل فریم کنسیڈر کرنے کا مطلب ہے ہمارے ریسپیکٹ میں کوئی ایکسیڈر ایشن کام کر رہا ہے تو ہمارے ریسپیکٹ میں ای نارٹ ایکسیڈر ایشن کام کر رہا بھئی اور ہم سب کوئی معلوم ہے جہاں ایکسیڈر ایشن آ گیا وہاں تو فورس لگنا سواب آوی ایک بات ہے تو آپ لکھ سکتے ہو ایف نیٹ ایکسیڈر ایم ای کا کنسیپٹ اپلائی ہوتا ہے نون انرشیل کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے بچو دھیان نکھنا کہ ایف نیٹ ایکسیڈر ایم ای کرنا اب ایف نیٹ کتنا بنے گا یہ اوپر ایکسیڈر ایتر تو نیٹ فورس اوپر ہی بننا چاہیے اس کا مطلب ہے ان ڈیش کی ویلو ایم جی سے زیادہ ہونی چاہیے تب ہی اوپر ایکسیڈر ایت ہوگا تو یہاں پر ان ڈیش مائنس ایم جی برابر ایم ای نوٹ یہاں سے آپ اگر ایم جی کو ادھر لے جاتے ہو تو ان ڈیش کی ویلو یہ دیکھیں گے اب جانا دھیان سے ایم جی پلس ایم ای نوٹ ہو گیا اور آپ دیکھیں گے کہ ایم جی اس کا ایکچول ویٹ تھا اس کے اندر کچھ ڈاٹا ایڈ ہو گیا ہے ویٹ سے بھی زیادہ ویٹ کو فیل کر رہا ہے اچھا یہ اور دیکھو دیان سے کہ ماس میں کوئی چینج نہیں ہوتا ہے دیان اکنا ماس تو دونوں میں جگہ ایم ایم ہی ہیں تو یہاں سے اگر میں ایم کو کامل لے تو چینج ہو کہہ رہا ہے چینج ہو رہا ہے ایکسیلریشن اس کنڈیشن میں صرف جی ہی کام کر رہا تھا کوئی ایکسیلیشن تھا نہیں تو اس کنڈیشن میں جی میں کچھ ایکسیلیشن ایڈ ہو گیا اس لیے پرسن اپنے ویٹ کو بڑا ہوا فیل کر رہا ہے تو یہ جو انڈیش ہوگا نا بچھو یہ انڈیش کہہ لائے گا اس کا اپرینٹ ویٹ اپرینٹ ویٹ اور اس اپرینٹ ویٹ کی ویلیو جو ہوگی بچھو وہ اس ایکسیل ویٹ سے بھی زیادہ ہوگی ن سے زیادہ ہے کیونکہ انڈیش میں ایم جی پلس ایم ای نوٹ ہوا تو انڈیش کی ویلیو ن سے زیادہ ہوگی یہ آپ نے نون انڈیشن تھا تو نون انڈیشن کی طرح ہی کنسیڈر کر کے کام کیا پر آپ چاہتے ہیں نہیں سر ہم تو اس کو انڈیشن بنانا چاہتے تھے بلکل آپ انڈیشن بنائیے تو دیکھیں آپ جب انڈیشن بنانے کا مطلب ہی ہوتا ہے سیڈو فورس کا کونسیپٹ آ جانا کنسیڈر ایز انڈیشن فریم اگر آپ اس کو انڈیشن فریم کنسیڈر کرنا چاہتے ہو تو دیکھو آپ ایم جی تو ایسی ایکٹ ہو رہا تھا بچھو یہ نورمل رییکشن لگ رہا تھا اینڈیش اور اس کا ایکسیلیشن تھا اوپر کی طرف تو سیڈو فورس لگے گا نیچے کی طرف ایم ای نوٹ باڈی کا ماس اور نون انڈیشن فریم کے ایکسیلیشن کے ملٹیپلکیشن کے برابر اور ہمیشہ ایکسیلیشن کے اگنس ڈیریکشن میں سیڈو فورس ایکٹ ہوتا ہے انڈیشن فریم کنسیڈر کرنے کا مطلب ہوتا ہے ایف نیٹ کو زیرو کر دینا کیونکہ ہمارے ریسپیکٹ میں انڈیشن بننے کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمارے ریسپیکٹ میں کوئی بھی فورس یا کوئی ایکسیلیشن کام نہیں کرنا چاہیے تو آپ نے یہاں پر ایک سیڈو فورس لگا کر فورسز کو بیلنس کر دیا بچھو تو اپورڈ فورس ایکوسو ڈاؤنڈوڑ فورس و نیٹ فورس زیرو آ جائے گا تو یہاں پر اپورڈ میں صرف ایک ہی فورس نظر آ رہا ہے انڈیش ڈاؤنڈوڑ میں آپ کو دو فورس نظر آ رہا ہے ایم جی پلس ایم اے نوٹ دیکھیں اگین آپ وہی انسر آپ کو پھر مل جائے گا جو آپ نے انسر نون انرشل کنسیڈر کر کے نکالا تھا وہی انڈیش کی ویلیو جو ہوگی وہ ان سے جادہ ہوگی تو جب بھی لفٹ اوپر کی طرف ایکسلیٹ ہو تو یاد آنا چاہیے جی پلس اے نوٹ کا کنسیپٹ ٹھیک ہے تو یہ جی پلس اے نوٹ اور ماس سے تو آپ کو ملٹیپلائی کرنا ہی ہوگا ٹھیک ہے تب ہی جا کر وہ فورس بنے گا پر ادھیان رکھنا ماس میں کوئی چینج نہیں ہے سوال پوچھا جا چکا ایک بار نیٹ کے اندر ایسے کہ ایک ایم ماس کا پرسن لفٹ میں کھڑا ہوا ہے لفٹ اوپر کی طرف جی ایکسلیریشن سے موو کر رہی ہے مطلب یہ اے نوٹ کی جگہ پر جی دے دیا آپ کو تو پوچھا then ماس آف دی مین ویل بی چار اوپشن دے دیا آپ کو پہلا اوپشن ایم ہی دے دیا دوسرا اوپشن آپ کو دے دیا ایم جی پلس جی یعنی کہ ٹو ایم جی تیسا دے دیا ایم جی بائی ٹو چوتھا دے دیا نن تو بچوں نے کہا اوپر ایکسلیٹ تو کی جگہ جی پٹھ کر دیا تو بلے ٹو ایم جی کرٹی کر ارے بھائی ماس پوچھا ہے اس نے ویٹ نہیں پوچھا ہے ویٹ ایک فورس ہوتا ہے تو وہ جی میں چیز ہے وہ ماس پوچھ رہا ہے آپ سے ہا اگر اس نے پوچھا then weight of the man will be تو آپ کا انسر ٹو ایم جی ہو جاتا کلیر تو آپ نے دیکھا کہ سیکنڈ کیس کے اندر لفٹ ایکسلیٹڈ تھی اس کے اندر میں نے اس کو نون انرشل کی طرح بھی ٹریٹ کر کے دیکھا اور انرشل کی طرح بھی ٹریٹ کر کے دیکھا یہ آپ پر ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ نون انرشل بناوگے تو اس کا مطلب پتہ ہونا چاہیے انرشل بناوگے تو اس کا مطلب آپ کو پتہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ دو کیسز آپ کو بھی ڈسکس کر چکا آپ تیسرا کیس بھی دیکھ لیچے جیز رہا دھیان سے تھرڑ کیس پر آتے ہیں تھرڑ کیس کے اندر اچھو لیفٹ جو ہوگی وہ ڈاؤن ورڈ ڈائریکشن کے اندر ایکسیلریٹڈ ہوگی تو وہ ہی پوچھا جائے گا کہ بھئی اپرینٹ ویٹ کیا ہوگا چلیے اب لیفٹ کو اپن ڈاؤن ورڈ ڈائریکشن کے اندر ایکسیلریٹ کر دیتے ہیں کیس نمبر تھرڈ ہے ہمارا اچھو کہ اب لیفٹ کو میں نے ڈاؤن ورڈ ڈائریکشن کے اندر ایکسیلریٹشن دے دیا بھائی کوئی بھی وہ ہی پرسن اپنے پاس میں capital M ماسس کا آپ سوچ لوں گے چہرے کے ایکسیلریٹشن کیوں بدلتے ہو پہلے والے کیس کے اندر آپ نے horizontal line بنائی دوسرے میں آپ نے smiling face بنا دیا تیسرے میں آپ نے روتا ہوا face بنا دیا تو جیسا وہ feel کرتا ہے جب لیفٹ constant velocity سے جاتی تو پرسن اپنے ویٹ میں کسی پرکار کا کوئی change feel نہیں کر رہا ہے تو normal expression ہے پر جب آپ لیفٹ کو اوپر ایکسیلیٹ کر رہے ہو تو آدمی اپنے ویٹ کو increase feel کرتا تو اس کو اچھا لگتا ہے تو اس کو خوشی والا چہرہ بنا دیا پر جیسے آپ نے اس کو downward direction کے اندر acceleration دیا بچو constant acceleration a0 دیا تو اس کو گھبرات ہوتی ہے کبھی آپ اس بڑے والے جھولے کے اندر بیٹھے ہو بچو جو دشملے وغیرہ میں لگتا ہے اس بڑے والے جھولے کے اندر اگر آپ merry go round کی طرح ہوتا ہے merry go round horizontal میں گھومتا وہ vertical میں گھومتا ہے ٹھیک ہے تو جب وہ نیچے اوپر سے نیچے جب آتا ہے تب ہمیں اگدم سے گھبرات ہوتی ہے بچو ٹھیک ہے تو وہ weight loss کے قارن ایسا ہوتا ہے تو یہ بھی ہمارے لئے ایک non-inertial frame ہے بچو تو آپ واپس سے یہاں پر consider کر سکتے ہیں دونوں طریقے سے پھر بتا رہا ہوں آپ کو consider as non-inertial frame اور non-inertial frame consider کرنے کا مطلب ہوتا ہے fnet equal to m a کا concept لگے گا یہاں پر دیکھیں اس person کے free body diagram کو mg تو نیچے کام کر ہی رہا ہے اس پر ایک normal reaction and dash کام کر رہی ہے یہاں پر اور مجھے معلوم ہے کہ یہ نیچے کی طرف accelerated ہے تو آدمی بھی نیچے ہی آئے گا تو net force equal to m into a کرنا ہے تو mg بڑا ہوگا and dash چھوٹا ہوگا تب ہی net force نیچے بنے گا m into a not and dash کو آپ ادھر لے جائیے m a not کو ادھر لے آئیے تو and dash equal to آپ کو ملے گا mg minus m a not کے برابر آپ دیکھ رہے ہیں کہ mg میں سے کچھ data subtract ہو رہا ہے تو actual weight سے بھی person اپنے weight کو کم feel کرتا ہے پر again وہی بات بولوں گا کی mass میں change نہیں ہوگا جو change ہو رہا ہے وہ acceleration میں change ہو رہا ہے تو یہاں کا جو apparent weight ہے یہ and dash جو apparent weight ہوگا apparent weight اور اس and dash کی value actual weight سے بھی کم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے چھلی یہ non inertial frame consider کر 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 بچھو میں نے آپ کہے نہیں سار inertial consider کرتے آپ اس کو بالکل inertial بنانا پڑتا ہے non inertial کو consider as inertial frame اگر آپ consider کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے fnet کو zero کر دینا تو دیان سے دیکھو اس پر mg لگ رہا ہے بچھو نیچے کی طرف zero کے اندر change ہو رہا ہے تو جب lift اوپر accelerate ہو تو g plus a not کا concept جب lift نیچے accelerated ہو تو g minus a not کا concept ہمیں ہمیشہ دھیان ہونا چاہیے اسی کے اندر ایک special condition ہم بنا دیتے ہیں special condition کیا ہے دیکھ لیجی جلہ دھیان سے اگر یہ کہہ دے کہ lift is freely fall freely fall ہو جائے گی اس کا مطلب ہے a not کے value g کے برابر ہو جائے گی اور a not کی value اگر g کے برابر ہو گئی آپ نے اٹھا کر اس کو یہاں رکھ دیا تو آپ کو and dash therefore and dash جو ملے گ بچو کیا ملے گ zero اس کا مطلب ہے کہ person feels weightlessness condition person weightlessness condition کو feel کرنا شروع کر دے گا بچو کب جب lift freely fall ہوتی تب person اپنے یعنی اس condition میں اگر ہم دیکھ ہیں اگر عمال لوگ کسی lift کے اندر میں آپ سے یہ کہوں سمجھے گا گھان سے کہ ایک lift ہے بھئی اور اس lift کے اندر رکھ 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 ایک وینگ مشین اور اس کے اوپر کھڑا کر دیا ایک آدمی کو آپ نے اور اب کہا جائے کہ lift اگر فریلی فال ہو رہی ہے تو بتاؤ اس وینگ مشین کی ریڈنگ کیا ہوگی تب وینگ مشین کی ریڈنگ جو ہوگی ریڈنگ آف وینگ مشین ریڈ نہیں کرے گی کیونکہ کوئی نارمل ایکشن ایکٹ ہی نہیں ہوگی نارمل ایکشن زیرو ہے وینگ مشین بیہیوز جس لائک از سپرنگ بیلنس یاد کرو انیشل میں میں آپ کو دو ٹائپ کی بیلنس بتائی تھی ایک فیجیکل بیلنس بتائی تھی اور ایک سپرنگ بیلنس بتائی جو کی always measure the reaction force in kg weight اور in crumb weight جتنی بھی بھار تولنے ویٹ میزر کرنے والی وہ سب سپرنگ بیلنس کی طرح ہوتی ہے سپرنگ بیلنس ہمیشہ reaction force کوئی میزر کرتا ری ایکشن ہی یہاں پر انڈیش لگ رہی ہے اور اس کو انڈیش کی value کتنی آرہی ہے zero تو یہاں پر سپرنگ بیلنس کا کوئی بھی ریڈنگ نہیں ہوگا ٹھیک چلیے بچھو concept کی بات تو یہاں پر ہو گئی بچھو اب بات کر لیتے جرہ اس پر بیز سوالوں کی بچھو دو تین سوال کرو ہوں گا تو آپ concept کو لگانا آ جائے گا تو آپ concept بھی پکڑنا ہے اور سوالوں کو solve کرنا بھی سیکھنا ہے بچھو چلیے بھئی مالی جی آپ کو question ایسے دیا گیا بچھو کہ ایک آدمی لفٹ کے اندر پانچ کیجی کا ایک بیگ ہاتھ میں لے کر کھڑا ہوا ہے یہ مالی لو ایک آدمی ہے اور اس آدمی کے ہاتھ میں ایک بیگ رکھ دیا بچھو 5 کیجی کا بیگ ہے ٹھیک ہے اور کہا کہ لفٹ جو ہے وہ اوپر کی طرف جی بائی ٹو ایکسلریشن سے موف کر رہی ہے تو find the tension force in the handle of bag آپ سے بولا گیا find tension force in the handle of bag bag کے handle میں کتنی tension ہوگی ایسا آپ سے پوچھا گیا ہے تو یہاں سے دیکھو اس کا weight 5 جی نیچے لگ رہا ہوگا اور یہاں پر ایک tension force ان ریٹ ہوگی اب واپس سے آپ سوال کرنے میں دو ہی concept میں سے کوئی ایک لگانا ہے کیونکہ معلوم ہے کہ lift اگر اوپر accelerated ہے تو آدمی بھی اوپر ہی accelerated ہے bag بھی اوپر ہی accelerated ہے تو depend کرے گا آپ کے اوپر کہ آپ اس کو کیا consider کرنا چاہتے ہو consider as non inertial frame یا consider as inertial frame جیسے آپ چاہیں ویسے solve کر لیجئے bag کا free body diagram دیکھیں گے bag کا weight 5G یہاں لگ رہا ہوگا اور bag کے handle میں tension generate ہوگی T lift اوپر accelerated ہے تو bag بھی اوپر ہی accelerated ہوگا اور اس کا acceleration G by 2 ہوگا اور آپ کو والب جب اوپر accelerated ہوتا ہے تو concept لگتا اپنے پاس G plus A concept یا آپ کہہ لیجی F net equals to M A concept لگتا بچو بات ایک ہی ہے اب F net اوپر کی طرف کی بنے T minus 5G برابر mass کی جگہ پر 5 اور ایک کی جگہ پر G by 2 اس کو اٹھا کر ادھر لے جاؤ 5G plus 5G by 2 یاد ہو آپ کو T equals M into G plus A not concept اوپر lift mass کی جگہ پر 5 G کی جگہ 10 A not کی جگہ پر sorry G by 2 5 5 5 into 15 15 5 75 Newton ایسے بھی آپ کر دے سکتے تھے ٹھیک ہے آپ کو نہیں سر ہم تو inertial consider کرنا چاہتے بلکل کیجئے آپ consider consider as inertial frame بلکل کر سکتے ہیں آپ inertial frame واپس سے بناو free body diagram 5G یہاں پر tension force اوپر accelerated G by 2 acceleration سے نیچے pseudo force لگے 5 into G by 2 inertial frame consider کرنے کا مطلب F net کی value کو 0 کر دینا یعنی upward force equals to downward force کرنا تو T equals 5G کے اندر نیچے کی طرف ہے 5G by 2 again solve کروگے 15G by 2 ملے گا یعنی 75 newton آئے گا یا پھر آپ سیدھے اوپر accelerated the lift concept G minus A not concept آپ لگا دیجئے 5G minus G by 2 lift اوپر accelerated the sorry plus کا آئے concept T equals 5 into 10 plus 5 یعنی 15 again 75 newton tension جیسے چاہو ویسے کرو بچو answer پر کوئی effect نہیں آنے والا ہے پس concept لگانا آنا چاہیے آپ کو اگلے سوال کو دیکھیں گے بچو اور یہ lift concept ہمارے pulley system میں بھی کام آئے گا دوسری جگہ پر جب motion of contact bodies آپ دیکھو گے connected bodies دیکھو گے تب آپ کو یہ concept بار 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 کام آئے گا کئی بار سوال monkey والے questions بھی بہت پوچھے گئے ہیں وہاں پر بھی lift concept ہی کام آتا ہے بچھو چلیے اگلا سوال next question میں آپ کو بولا گیا بچھو maximum and minimum weight of ratio of ratio of سوال ایسے دیا آپ کو ratio of maximum and minimum weight of men is 3 to 2 find acceleration of the lift lift کا acceleration پوچھ لیا بچھو اب آپ سے بول رہا کی maximum اور minimum weight کا ratio کسی آدمی کا lift میں دیا ہوا ہے تو آپ کو معلوم ہے بچھو maximum weight and maximum اور and minimum کا ratio maximum تو تب ہی ہوگا روچھو جب g plus a کا concept لگے گا اور minimum تب ہی ہوگا جب g minus a لگے گا اور یہ ratio آپ کو 3 by 2 دیا ہوا ہے اور a جو ہے وہ lift کا acceleration ہے تو آپ m سے m کو مارو cross multiplication کرو 3 g minus 3 a 2 g plus 2 a اس کو اٹھا کر ادھر لے جاؤ اس کو ادھر لے جاؤ ادھر g بنے گا ادھر 5 a بنے گا تو a کی value g by 5 meter per second square کے برابر بنے گی ٹھیک ہے ایسے آپ سوال کو solve کر سکتے ہیں ایک سوال اور تھوڑا سا complicated سوال دیا بچھو سوال کیا دیا گیا دیکھے گا بڑا اچھا سوال ہے بولا گیا a person person نہیں لیفٹ کے لیے ہی سوال دیا گیا تھا صرف a lift of mass capital M is moving upwards mass کو آپ numerical value کے ساتھ کر لیتا چلی 50 kg لکھ لیجی گا ٹھیک ہے لیفٹ کا mass 50 kg is moving upwards according to velocity time graph shown in figure find ratio of tension force in the cable of lift at t equals to 1 second t equals to 8 second and t equals 12 second respectively ایسے سوال دیا بچھو اب آپ کو ٹینشن کا ریشو نکالنا ہے ٹیک و سو ون سیکنڈ پر ٹینشن ٹیک و سو ایٹ سیکنڈ پر ٹینشن ٹیک و سو ٹویل سیکنڈ پر ٹینشن پہلے سوال کو سمجھتے ہیں سبوز یہ ایک لیفٹ ہے بچھو پچاس کے جی کے لیفٹ ہے اور یہ لیفٹ ایک کیبل کے تھروں موشن کرتی ہے بچھو تو اس کیبل میں ٹینشن فورس آپ کو نکال کر دینا ہے تو والوں میں بھائی کی لیفٹ کا ویٹ ففٹی جی تو نیچے کام کرنا ہی کرنا ہے اور لیفٹ کہاں جاری ہے مووین اپورڈز اس کا موشن جو ہو رہا ہے بچھو وہ اوپر ہو رہا ہے اور وہ موشن ہو رہا ہے اس گراف کے اکوڈی اور ویلوسیٹی ٹائم گراف آپ نے کائنیمٹکس میں پڑا تھا بچھو کہ اگر سٹریٹ لائن ہے تو اس کے انکلینشن کی ڈائریکشن ایکسیلریشن کی ڈائریکشن ہوتی ہے ایکسیلیشن ہے یا ریٹارڈیشن ہے وہ اس بات کا پتا چلتا ہے کہ سائن آف انکلینشن آف ویٹی گراف اور سائن آف ویلوسیٹی بوٹ ہار سیم ریپرزنٹ ایکسیلیشن اینٹی کلوک ویز یہ پوزیٹیو اور گراف ویلوسیٹی کا بھی پوزیٹیو ایکسیلیشن ہے مطلب ایکسیلیشن ہے اوہ اے پارٹ کے اندر اوپر کی طرف پھر اے سے لیکر بھی تک کوئی ایکسیلیشن نہیں ہوگا کیونکہ ویلوسیٹی کانسٹنٹ ہے بچھو پر بیسی پارٹ کے اندر یہ کلوک ویز مطلب ایکسیلیشن نیگیٹیو ویلوسیٹی پوزیٹیو مطلب یہاں ریٹارڈیشن ہے اوپر کی طرف ہی ریٹارڈیشن ہے اور اوپر ریٹارڈیشن ہوگا مطلب ہے ایکسیلیشن کا نیچے ہونا چلی بھائی پہلے دیکھیں گے اپن اٹی ایکسیلیشن ون سیکنڈ اب اس ریقوسو ون سیکنڈ پر دیکھیں بچھو تو ون سیکنڈ جیرو سے دو کے بیچ میں یہاں کئی پر ہوگا ون سیکنڈ اور اس سے اگر آپ اوپر گراف میں آتے ہیں تو آپ او اے پارٹ کے اندر جاتے ہیں ٹھیک ہے تو ان پارٹ او اے اور اس پارٹ میں ایکسیلیشن کی ویلیو اگر دیکھو گے تو ٹین ٹیٹا سے ہی نکلے گی بچھو ٹین ٹیٹا مدلہ پرپینڈیکولر اپون بیس پرپینڈیکولر کی ویلیو ٹونٹی بیس کی ویلیو ٹین میٹر پر سیکنڈ سکوائر کا ایکسیلیشن اپورڈ ڈائریکشن میں اور اپورڈ ہے تو ٹینشن کی ویلیو ایم اینڈ ٹو جی پلس اے کرنا پڑے گا ایم کی جگہ پچاس سے بٹاؤ جی کی جگہ ٹین ہے ایک ہی جگہ پر بھی ٹین ہے بیس ہو گیا یہ ایک ہزار نیوٹن کی ٹینشن فورس ہوگی یہ پہلے کیس کے ٹینشن آگئے ٹی ون سیکنڈ کیس کے اندر بات کریں ٹی ایک وسو ایٹھ سیکنڈ یعنی کہ ان پارٹ اے بی آٹھ سیکنڈ یہاں کہیں پر ہوگا بچو یہاں سے دیکھیں تو آپ اے بی پارٹ میں جائیں گے اور اے بی پارٹ کے اندر ایکسیلیشن زیرو ہے کیونکہ اس پارٹ کے اندر ویلوسٹی کانسٹنٹ ہے تو ایکسیلیشن زیرو ہوگا تب ٹینشن کی ویلیو جو بنے گی وہ ایم جی کے برابر ہی بنے گی ایم کی ویلیو پچاس جی کی جگہ دس پانچ سو نیوٹن کی ٹینشن ہوگی یہ ہمارے پاس کیس نمبر سیکنڈ ہو گیا کیس نمبر تھرڈ میں دیکھیں گے ایٹی ایک وسو ٹوال سیکنڈ یعنی ان بی سی پارٹ بی سی پارٹ میں دیکھیں گے بارہ سیکنڈیاں کہیں پر ہوگا بچھو بارہ سیکنڈیاں کہیں پر ہوگا تو یہ ریٹارڈیشن والا پارٹ آئے گا تو یہاں پر ریٹارڈیشن آپ کو دیکھنا پڑے گا پہلے ریٹارڈیشن بھی ٹین ٹیٹا سے نکلے گا بچھو پرپینڈی کلو آپن بیس سے بیس بڑے چار پانچ میٹر پر سیکنڈ سکوائر کا اپورڈ چونکہ یہ ریٹارڈیشن اپورڈ ہے دیئر فور ایکسیلیشن جو ہوگا وہ ڈاؤن ورڈ ہوگا موشن اوپر اور ہاں لفٹ کا موشن کے اگینس ڈائریکشن میں لگنے والا ایکسیلیشن ہی ریٹارڈیشن ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ایکسیلیشن ڈاؤن ورڈ ہوگا اور اس کنڈیشن میں ٹی ایکویس او ایم انٹو جی مائنس ایک کا کونسپٹ اپلائی ہوتا ہے ایک ہی ویالیو کتنی ہے بچھو 5 تو یہ 250 نیوٹن آ جائے گا ٹی تھری آ گیا ہمارا تینوں کیسیل کی ٹینشن آ گئی ہے تینوں کا ریشو پوچھا گیا تھا آپ سے تو ٹی ون اس ٹو ٹی ٹو اس ٹو ٹی تھری آپ کو نکال کر دینا اس سوال کے اندر ٹی ون اس ٹو ٹی ٹو اس ٹو ٹی تھری ٹی ون کی ویالیو ایک ہزار نیوٹن ٹی ٹو کی ویالیو پانچ سو ٹی تھری کے جگہ ڈھائی سو ڈھائی سو کومن لے لیجئے تو فور اس ٹو ٹو اس ٹو ون ہمارا انسر بنے گا تو میرے صاحب سے ایسا کوئی بھی سوال آئے گا بڑے آرام سے کر پائیں گے چلے بچھو یہاں پر یہ لفٹ کانسپٹ کا کھیل تو ختم ہوتا ہے بچھو اور اب شروع کرتے ہیں اپن موشن نوائریکل سیکشن جو ہے جس کے اندر ہم سب سے پہلے لیں گے موشن آف کانٹیکٹ باڈیز ہاں جی نوائریکل سیکشن شروع ہو رہا ہے بچھو نوائریکل سیکشن جس کے اندر آپ کو تین باتیں سیکھنی پہلی موشن آف کانٹیکٹ باڈیز کے بارے میں دوسرا سیکھنے بچھو آپ کو موشن آف کانٹیکٹیڈ باڈیز اور تیسرا کانسپٹ آپ کو سیکھنے پولیس سسٹم کا بچھو حفظیان سے دیکھیں گے چاہے سوال موشن آف کانٹیکٹ باڈی کا آئے چاہے سوال موشن آف کانٹیکٹ باڈی کا آئے چاہے پولیس سسٹم کا آئے سوال کو سول کرنے کی دو ہی سٹیپس ہیں بچھو تو سولوشن سٹیپس کو دیکھ لیجیگا آپ سولوشن سٹیپس سب سے پہلا کام کرنا پڑے گا کہ ہمیں گیون سسٹم کا فری بوڈی ڈائیگرام بنانا ہے اور سسٹم کا ایکسیلیشن فائنڈ کر لینا ہے دراؤ فری بوڈی ڈائیگرام آف دی گیون سسٹم سسٹم کا آپ کو بنانا ہے فری بوڈی ڈائیگرام سب سے پہلا کام ہوگا دوسرا گام کیا کرنا پڑے گا بچھو آپ کو سوال پڑھ کر یہ تو سمجھ میں آئی جائے گا کہ ہمیں کیا کیا فائنڈ کرنا ہے جو فائنڈ کرنا ہوتا ہے وہ انون چیز ہوتی ہے ہماری اور میتھمیڈیس کا رول ہے بچھو کہ جتنے انون ہوتے ہیں اتنی ہی ایکویشنز آپ کو بنانی ہوتی ہے تو یہاں پر نمبر آف انونز اس ایکویشنز نمبر آف ایکویشنز اور فارم آف ایکویشن کیسی ہوگی فارم آف ایکویشن جو بنے گی وہ کیسی بنے گی وہ آپ کو F ایکویشنز ایمے کی فارم میں تیار کرنی ہوتی ہے ایکویشن ٹھیک ہے یہ دو سٹیپ کے اندر ان میں سے کوئی بھی سوال آپ سالو کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم سیکھیں گے بچھو اس میں موشن آف کانٹیکٹ باڈیز کے بارے میں چلیے بھائی موشن آف کانٹیکٹ باڈیز دیکھیں گے آپ جنرل کشن سے پہلے میں چیز سکھا دیتا ہوں آپ کو کہ سبوز یہاں پر آپ کے پاس دو باڈی ہیں بچھو اور دونوں ایک دوسری کے ساتھ فیجیکل کانٹیکٹ میں ہیں یہ باڈی اے ہے یہ باڈی بی ہے اس کا ماس کپٹل ایم ہے اس کا ماس سمال ایم ہے اور یہ سموتھ گراؤنڈ پر رکھی ہوئی ہے آپ نے اس پورے سسٹم پر ایک ایکسنل فورس لگا رکھا ہے بچھو ایف ایکسنل جس کو میں نے بھی پی نام دے دیا ہے آپ سے پوچھا جائے گا کہ ان دونوں باڈی کے بیچ میں کانٹیکٹ فورس کتنا ہوگا ٹھیک ہے اب کسی بھی باڈی پر اگر آپ وہ سسٹم پر یہ سسٹم ہے سسٹم میں دو باڈیز آپ کو دکھ رہی ہیں کانٹیکٹ فورس آپ کو نکالنا ہے تو پہلا کام ہے اپنے پاسے ڈراؤ فری باڈی ڈائیک نام سٹیپ نمبر ون ایف بی ڈی اب ایف بی ڈی کیسا تیار کرتے ہیں سسٹم میں جتنی بھی باڈیز آپ کو دکھ رہی ہیں ان سبھی باڈیز کو آپ کو کیا کرنا ہے سیپریٹ کر دینا ہے یعنی ان کی کانٹیکٹ کو بریک کر دیجئے توڑ دیجئے چلو بھئی یہ کیپٹل ایم ماس کی باڈی دیکھلو آپ جرہ دھیان سے اور یہ ایک سمال ایم ماس کی باڈی ٹھیک ہے باڈی اے ہے یہ باڈی بی ہے بچو باڈی اے پر آپ نے ہوریزنٹل فورس لگایا تھا یہ والا پی نیوٹن کا جب آپ اس کو دھکا لگائیں گے بچو تو یہ باڈی اس آگے والی باڈی کو دھکا لگا رہی ہوگی تو ان دونوں باڈی کی یہ سرفیس اور یہ سرفیس ہی فیزیکل کانٹیکٹ میں ہے تو اس سرفیس نے دیفنیٹلی اس باڈی کی اس سرفیس کو پش کیا ہوگا تو یہ سرفیس اس کو پش کرنے کی کوشش کر رہی ہوگی تو یہ سرفیس اس کو روکنے کی کوشش کر رہی ہوگی فورس ابیشہ ایکشن ریاکشن پیئر فارم میں ہی جنریٹ ہوگا تو یہ اے بی کے بیچ کا فورس ہے تو اس کو ہم ایف اے بی لکھیں گے بچو یہ اس کی ریاکشن ہے ایف اے بی ٹھیک ہے ایکشن ریاکشن پیئر فارم میں ہی جنریٹ ہوگا دھیان ڈکھنا سسٹم پر جس ڈائریکشن میں ایکشنل فورس لگ رہا ہوگا سسٹم کا ایکشلیشن ادھر ہی ہوگا گراؤنڈ یہاں پر میں نے بنایا نہیں کیونکہ گراؤنڈ سموتھ ہے تو سموتھ پر کوئی فورس وغیرہ اپن کو لگانے کی آوشکتہ نہیں ہے ان جرنل فورسز آپ اسی ڈائریکشن میں لگائیے جس ڈائریکشن میں موشن ہو رہا ہے معلوم ہے کہ اس کو جب دھکا باریں گے تو ہوریزونٹل موشن کرے گا تو صرف ہوریزونٹل فورسز ہی ریپریزن کرنے کی آوشکتہ ہے ورٹیکل فورسز کا یہاں پر کوئی یوگدان نہیں ہوگا اس لئے آپ کو ورٹیکل ڈائریکشن میں فورسز ریپریزن کرنے سے کوئی مطلب نہیں ہے بن گیا بھائی فری باڈی ڈائیگرام ہمارا اب سیپ نمبر ٹو کہتی ہے ہماری بچھو نمبر آف اننونس ایکویسو نمبر آف ایکویشن کانٹیکٹ فورسز آپ کو نکالنا ہے پر فورسز تب ہی ملتا ہے بچھو جب ایکسیلیشن ہوتا ہے تو ہمارے پاس نہ تو ایکسیلیشن ہے نہ کانٹیکٹ فورس ہے دو ایکسیلیشن ہوئے دو انون ہوئے سوری دو انون ہے تو دو ایکویشن بنانی چاہیے اور دو ایکویشن بنانے کے لئے دو بلوکس کا ہونا ضروری ہے تو ہے ہمارے پاس ایک بلوک اے ہے اور ایک بلوک بھی ہے تو بلوک اے پر دو فورسز آپ کو نظر آ رہے ہیں تو اس پر نیٹ فورس ایکویسو ماس انٹو ایکسیلیشن ہوگا ف نیٹ کی ویلیو بنی گا چھو پی مائنس ایف ای بی ماس کابیٹل ایم اور ایکسیلیشن ای پہلی ایکویشن فور بی کے لیے ایکویشن دیکھیں اس پر کیول ایک ہی فور سے وہی اس میں ایکسیلیشن پروڈیوز کر رہا ہوگا ف ای بی ایکویشن اس کا وہاں سے سمال ایم لٹو ای دونوں ایکویشن جتنی بھی ایکویشن بنے ان سب کو آپ کو ایڈ کرنا ہوگا جب آپ ایڈ کریں گے تو یہ کٹ جائے گا بچھو یہاں سے آپ کو ملے گا پی یہاں سے آپ ای کو کامن لیجیے گا کیپٹل ایم پلس ای سمال ایم تو یہ سسٹم کا ایکسیلیشن آ جائے گا آپ کے پاس اب اس ایکسیلیشن کی ویلیو کو آپ یہاں سے اٹھا کر سیدھا آپ یہاں رکھ دیجئے فروم سیکنڈ ایکویشن اگر دیکھو گے آپ تو ایف ای بی کی ویلیو آپ کو نظر آ جائے گی بچھو ایف ای بی کی ویلیو آپ کو دکھائی دے گی تو یہاں سے ایف ای بی جو آپ کو ملے گا وہ ملے گا سمال ایم اور ایک ہی جگہ پر ہوگا پی اپون کیپٹل ایم پلس سمال ایم کے برابر یہ ہمارا آنسر ہو جائے گا بچھو کانٹیکٹ فورس کا آنسر اب یہی کانسپٹ ہم ایک نیماریکل ویلیو کے ساتھ بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے ہاں کانسپٹ نیماریکل ویلیو کے ساتھ بھی کرتے ہیں تو اپنے کو چیزیں بڑی آسانی سے سمجھ میں آئیں گی بچھو حالانکہ اتنے بڑے آپ کو کرنے کی آوشکتہ نہیں پڑی ابھی میں کانسپٹ سکھا رہا ہوں ٹھیک ہے پر پھر میں آپ کو اگلی کلاس کے اندر ایسے کوششن کی ٹرک بھی بتاؤں گا ٹھیک ہے دیکھئے دردہ رہا دھیان سے کہ مال لو آپ کو سوال میں ایسے تین بلوک دے دیئے بچھو یہ بلوک اے ہے بچھو یہ بلوک بی اور یہ بلوک سی ہے یہ دے دیا پانچ کیجی کا یہ دے دیا تین کیجی کا یہ دے دیا دو کیجی کا اور کہا آپ سے کہ اس پر ایک ہم نے دس نیوٹن کا فورس لگا دیا ہے اور آپ سے کہہ دیا ہے کہ بلوک اے بی کے بیچ کانٹیکٹ فورس اور بلوک بی سی کے بیچ کانٹیکٹ فورس نکالی ہے دونوں بلوکس مطلب اے بی کے بیچ اور بی سی کے بیچ آپ کو کانٹیکٹ فورس نکالنا ہے سٹیپ نمبر ون ہماری کہتی ہے کہ آپ سب سے پہلے فری باڈی ڈائیکنام بنائیے تو سبھی بلوکس کو آپ سیپریٹ کر دیجئے بچھو یہ اے والا بلوک یہ بی والا بلوک یہ سی والا بلوک جب آپ نے اے والے بلوک پر دھکا لگایا بچھو ایسے دس نیوٹن کے فورس کے ساتھ تو اس بلوک کی یہ سرفیس بی بلوک کی اس سرفیس کو پش کر رہی ہوگی تو یہ اس کو روکنے کی کوشش کرے گی تو اے اور بی کے بیچ میں تو اس کو آپ نام دے دو ایف اے بی ٹھیک ہے ایکشن ری ایکشن فارم میں ہوگا پھر بی بلوک کی یہ سرفیس سی والی کی اس سرفیس کو پش کرے گی اور سی والا اس کو روکنے کی کوشش کرے گا تو یہ ایف اے سی اور جدھر ایکسینل فورس لگ رہا ہوگا سسٹم کا ایکسیلیشن اسی ڈائیکشن میں ہوگا یہ تیار کر دیا ہم نے فری باڈی ڈائیگرام ٹھیک ہے اب آپ کو ایکویشنز بنانی ہے اب تین انون ہے آپ کے باس دھیان سے دیکھو ایف اے بی ایف اے سی اور سسٹم کا ایکسیلیشن تو آپ کو پہلے فور اے کے لیے آپ کو ایکویشن بنانی پڑے گی ایف نیٹ کتنا بنے گا بچو ٹین مائنس ایف اے بی ماس کتنا اس کا فائیف انٹو ایکسیلیشن ون بی کے لیے ایکویشن بناؤ اس پر بھی دو فورس ہیں ایف اے بی مائنس ایف اے سی ف اے بی مائنس ایف اے سی برابر اس کا ماہ سے 3 انٹو ایکسیلیشن پھر آپ سی کے لئے ایکویشن منائیں گے تو اس پر کیول ایکی فور سے ایف اے سی اس کا ماہ سے 2 کیجی تو 2 انٹو اے تھرڈ ایکویشن تینوں ایکویشن کو آپ کو ایڈ کرنا ہے یہ کٹے گا یہ کٹے گا یہاں دس بچے گا یہ ٹین اے ہو جائے گا اے کی ویلی ون میٹر پر سیکنڈ سکوائر آ جائے گی اور اس اے کو اٹھا کر یہاں رکھو گے فروم تھرڈ ایکویشن تو آپ کو ایف اے سی کی ویلیو ملتی ہو 2 انٹو ون یعنی 2 نیوٹن کے برابر اور اب سیکنڈ ایکویشن کو پکڑیے گا فروم سیکنڈ ایکویشن سیکنڈ ہے ایف اے بی مائنس ایف اے سی برابر 3 اے تو یہ ایف اے بی ایف اے سی کی جگہ پر یہ تو اٹھا کر یہاں رکھ دیجئے اور اے کی ویلیو یہاں رکھ دیجئے تو اس کو ادھر لے جاؤ تو ایف اے بی کی ویلیو آ جائے گی یہ لیجئے تو ایسے آپ کو کانٹیکٹ فورس پر بھی سوال کرنے ہوں گے بچو ابھی میں نے صرف میتھڈ بتایا ہے اس سوال کی ٹرک میں بتاؤں گا آپ کو اگلی کلاس کے اندر کہ مو جوانی سوال سول کر لوگے پین کے ہاتھ لگانے کی بھی آوشکتہ نہیں پڑے گی آپ کو صرف آپ کو سسٹم کا ڈائیگرام دیکھنا ہے اور اس کے اندر ہی آپ کو فورسز ریپرسنٹ کر دینے ہیں بس ایسے فری بوڈی ڈائیگرام بنانے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور کیلکولیشن بھی نہیں کرنی ہے آپ کو مو جوانی آنسر نکلے گا ٹھیک ہے اور وہی کانسپٹ وہی ٹرک ہمیں موشن آف کنیکٹڈ باڈی میں بھی لگانی ہیں تب تک آپ پڑھتے رہیے ریوائس کرتے رہیے اور سوالوں کا اب بھیاس کرتے رہیے تھینکیو سو مچ بٹاؤ آل دہ بیسٹ موسیقی موسیقی